ہلو دوستو تو کیسے ہیں سب آپ آئی ہوگ کہ آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے بہت شکریہ اپنی چینل علمی رپورٹ کے ساتھ حیدر شاہ حاضر ہیں آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی خاص ہے خاص طور پر میرے کسان بھائیوں کے لیے جن کے لیے حکومت نے بہت زیادہ سہولت متعارف کروا دی ہے کیونکہ پہلے جب بھی وہ گندم کا سیزن آتا تھا تو وہ لائنوں میں لگ کے اپنے لیے باردانہ کے لیے درخواستیں دیا کرتے تھے اور اتنی اتنی لمبی لائنیں ہوتی تھیں اور دکھے کھانے کے بعد دوپ میں کھڑے رہنے کے بعد بہوجود بھی ان کو جو ہے وہ اپنا رائٹ بعض اوقات نہیں ملتا تھا لیکن اس سہولت کے لیے جو ہے وہ ابھی پنجاب حکومت نے بہت اچھا ایک سٹیپ لیا ہے کہ آپ کے لیے آن لائن ایک سروس متعارف کروا دی ہے تو اس آن لائن سروس میں آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کر کے تو وہ اپنے گھر بیٹھے ہی اپنا باردانہ جو ہے وہ اپنا مغوا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بہت آسان سے سٹیپ بتا دیتا ہوں اور انشاءاللہ جو ہے وہ اسی کے ذریعے جو ہے میں مکمل پروسس آپ کو بتاتا ہوں اور آپ نے بالکل بھی پرشان نہیں ہونا آپ نے ارام سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کا پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کا کوئی سٹیپ مس نہ ہو جائے کیونکہ جیسے ہی کچھ سٹیپ مس ہوتا ہے یا کچھ تو آپ کو سارا پروسس پھر سے دوبارہ سمجھنا پڑے گا اور بالکل آسان سے دو تین سٹیپس ہیں اس میں آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے کسی دوست سے کسی سٹوڈنٹ کو بھی کہے کہ تو ارام سے جو ہے وہ اپنا ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اور ریجسٹریشن کے بعد آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے پیغام بھی مل جائے گا کہ آپ کی ریجسٹریشن ہو چکی ہے سمپل اگر جن کے پاس انڈروائیڈ موبائل ہے وہ تو ارام سے پلی سٹور پہ جائیں اور وہاں پہ جا کر باردانہ لکھیں سمپل انہوں نے وہاں پہ یہ دیکھیں ہم چلے گئے ہیں وہاں پہ ہم نے جا کر لکھنا ہے باردانہ باردانہ یہ ہے یعنی جو ہمیں گندم پیک کرنے کے لیے جو مطلب گٹو بغیرہ ملتے ہیں یا توڑے بغیرہ ملتے ہیں اچھا اس طرح سے انہوں نے باردانہ لکھنا ہے اور یہ ابھی میں نے اپنی سہولت کے لیے پیچھے فلائٹ موڈ پہ لگایا ہوئے تو جیسے ہی جناب آپ لوگ باردانہ لکھ کے سرچ ماریں گے ابھی چونکہ میں نے اس کو آف لائن کیا ہوئے تو اس میں تھوڑا سا پرابلم آ جائے گا باردانہ تو ابھی پھر سے چلے میں تھوڑا سا اس کو سگنل ایک دفعہ چھوڑ کے دیکھ لیتا ہوں اس کے میں نے خود چونکہ جب بندہ سکرین ریکارڈ یا کوئی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے بہت ساری کالز آ رہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوتی ہے تو اس ڈسٹربنس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ میں نے فلائٹ موڈ لگایا ہوا تھا ٹھیک ہے تو وہ فلائٹ موڈ میں ابھی ختم کر دیا ہے انشاءاللہ ابھی جیسے ہی سگنل اپ ہوتے ہیں یہ دیکھیں ابھی آگئے ہیں سگنل اچھا تو یہ آپ نے سمپل سمپل سٹیپ ہے باردانہ جا کے لکھنا ہے اور فوراں سے پہلے جو ہے وہ آپ کا پلی سٹور میں آ جائے گا جیسے ہی باردانہ آپ لکھیں گے پلی سٹور میں آ جائے گا اور فوراں سے پہلے جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا میں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ نے آسانی سے کلک کرنا ہے اور جو بھی باردانہ کے اوپر جا کر ریجسٹریشن کرنا چاہے اپ کو ڈانلوڈ کرنا چاہے ہو جائے گی چلیں بہت لمبی ویڈیو نہ ہو جائے بلکل آسانی سے آپ کو پروسیجر سمجھاتے ہیں یہ میں دوبارہ سے فلائٹ مور لگا رہا ہوں اور یہ دیکھیں باردانہ میں نے چونکہ ڈانلوڈ کی ہو یا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے یہ باردانہ اس طرح سے آپ لوگ آپ کے سامنے آ جائے گی باردانہ نام سے ایک اپ ہے میں ایک دفعہ بیک جا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہ باردانہ نام سے اپ ہے اور یہ جو ہے وہ یہ سرکولیشن جب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ والے سرکولیشن کی اوپر باردانہ کی اپ موجود ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں باردانہ ریجسٹریشن اچھا یہاں پہ کاشتکار کے ریجسٹریشن ہے یہاں پہ سمپل سمپل بھی ایک پروسس ہے سب سے پہلے اوپر ہے کیمرہ یہ دیکھ رہے ہیں کیمرہ آپ کیمرہ کے اوپر آپ نے کلک کر کے سکون سے آپ نے اس کسان کی تصویر لینی ہے اس کے بعد کاشتہ کا نام لکھنا ہے اے بی سی جو بھی آپ کا دل کرے وہ لکھ لینا ہے اچھا اس کے بعد اس کے فادر کا نام لکھنا ہے جو بھی وائز ایڈ کچھ بھی آپ لکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کا سی این ای سی نمبر لکھنا ہے تو جو بھی آپ کو بیتے لگے اس کے بعد اس کا ریجسٹری فون نمبر لکھنا ہے جو باندھنا ہو اور نیٹورک جس کا بھی ہو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اچھا اس کا نمبر اس طرح سے آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد اس کا اڈریس جہاں پہ وہ ہو تو اس طرح سے اڈریس کوئی بھی آپ لکھ دیں تو آپ کو جو بھی بہتر لگے اس کے بعد اس کی ملکیت منتخب کریں یہ چیز سوڑی سی ایم ہے اگر زمین کا مالک ہے پھر اونر لکھیں گے اگر ٹھیکے دار ہے پھر جو ہے وہ ٹینٹ لکھیں گے اور اگر جو ہے وہ کوئی بزنس مین ہے جیسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہ وہ آنر ہوتے ہیں نہ وہ ٹھیکے دار ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ جب سیزن آتا ہے گندم کا تو ان ظاہر ہے ٹھیکے داروں سے بھی اور مالکوں سے بھی وہ گندم خرید رہے ہوتے ہیں اس طرح سے آرام سے وہ جو ہے وہ آڑتی اپنے آپ کو آڑتی کے طور پر ریجسٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد رکبہ کتنا ہے جتنے رکبے کے اوپر اس نے گردابری کروائی ہوئی ہے یا جتنے رکبے کے اوپر وہ لینا چاہ رہے ہیں وہ بھی آرام سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنی دوین منتخب کرنی ہے اس کے بعد دوین جو جتنی بھی آٹ کی آٹھ دوین ہے اس کے بعد اپنے زیلہ منتخبہ تحصیل منتخب کرنی ہے اور اس کے بعد اس کی تحصیل تھی جتنے جتنے مرکز ہیں وہاں منتخب کرنا ہے اور اس کے بعد گردابری نمبر اگر گردابری نمبر معلوم ہو تو جو ہے وہ آپ لوگ ریجسٹر کر سکتے ہیں اگر گداری نمبر نہ ہو تو اس کو چھوڑ کے آپ یہ اس پہ کلک کر سکتے ہیں اس پہ کلک کر کے فوراں سے پہلے آپ نے اس طرح سے آہ جو ہے وہ آرام سے بھیجیں اور وہ اگر تصویر نہیں لی ہوئی تو وہ فوراں سے کہیں گے کہ آپ تصویر لینے بس تصویر آپ نے لینے اور یہ آپ کی اپلیکیشن سیگمٹ ہوگی اس طرح سے اگر کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو میں نہیں چاہی اپنے نمبر پروائیڈ کر دوں گا آپ لوگ معلوم کر لیجئے گا باقی اس طرح سے آسانی سے آپ لوگ کر سکتے ہیں اپنی ریجسٹریشن اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکون کو لازمی پرس کیجئے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو مل سکیں بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ